اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں ماریا جدون اور میں ہوں عبدالقدیر شامل کریں گے سب سے پہلے روز ہیڈلائنز نیوزیلینڈ کا پاکستان کے خلاف وائٹ وارچ پانچ پیر وانٹے میں بھی پاکستان کو شکست دو سو بھارتر رن کے حدفز کے تاکم میں کومی ٹیم دو سو چھپن رن پیس دھیر ہو گئی نیوزیلینڈ نے پندرہ سال با شکست کا بدلہ لے ریا دو ہزار تین میں پاکستان نے نیوزیلینڈ کو پانچ سفر سے کلین سویپ کیا تھا ہارسویل تریسر شاداب خان چوون فخر زمان بارہ عمر امین دو بابر آزم دس محمد حفیظ چھے سرفراز احمد تین روبان رائیس پانچ فہی مشرف اور محمد نباز ٹائیس ٹائیس رنز بنا کر پاکستان لٹے آخری ونڈے میں بھی کیوی بیٹسمنٹ کابو سے باہر نیوزیلینڈ نے سات وکٹوں کے نقصان پر دو سو اکانتر رنز بنایا مارٹن گفتل کی سینٹری راستیلر کے ففٹری رومان رائیس نے تین فہی مشرف نے دو اور آمر یامین نے ایک وگٹ حاصل کی آئی سی سی انڈر رائیسین ورلڈ کپ میں پاکستان نے سی لنکا کو ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا پاکستان تیک سے انانوے رنز کا حدف سات وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا وزیرالہ پنجاب شہبار شریف سے پشتل خواہ عوامی ملی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی لاہور میں ملاقات شہبار شریف کہتے ہیں نام نہات تبدیلی کے دعوے سے عوام کی خدمت نہیں ہوتی جو سیاسی ناصر افرا تفریح چاہتے ہیں ان کے عزائم دھکے چھپے نہیں سپریم کورٹ میں کھٹاس راج مندر از خود نوٹس کیس کی سبا چیف جسٹس نے ریمارک دیئے کہ ہم پارلیمنٹ کی عزت کرتے ہیں کوئی کچھ بھی کہے لیکن ہمارے لیے پارلیمنٹ سپریم دارہ ہے رہنما ایم کیو ایم پاکستان رعو صدیقی کی قصور میں معصوم بچی زینب کے قتل کی شدید مزمت کہا بچیوں کو قتل کرنے والے کسی ریایت کے مستق نہیں مجرم کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دی جائے وزیر داخلہ سن سحیل انورسیال نے کہا ہے کہ ایس ایس پی اے راون وار کمیٹی کو مطمئن نہ کر پائے تو عہدے پر برقرار نہیں رہیں گے معاملے پر تین رکھنی کمیٹی برا دی گئی ہے جو تین روز میں ریپورٹ پیش کرے گی اور ممتاز کالم نویس مسننف اور ڈراما نگار منو بھائی لاغور میں چوراسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے وہ گردو اور دل کے مرز میں مفتلا تھے وزیرالہ پنجاب شہباز شریف اور سابق صدر آسیف علی زداری کیا مونو بھائی کے انتقال پر اظہاریں افسوس